ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا اے ٹو زیڈ سٹوریز پر ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمیں سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے سائل آڈی شاہ سرکار جی نکودر کے دربار کے اتحاس کے بارے میں ہم نے بھاگ پہلے آپ کے سامنے رکھا تھا آپ لوگوں نے بہت پیار دیا آج ہم اسی دربار کے اتحاس کے بارے میں دوسرا بھاگ آپ کے روبرو کرنے جا رہے ہیں یہاں تک ہم نے پہلے بھاگ میں جانا کہ سائل جی نے گرد آسمان جی کو چنڈی گڑھ وہ کوٹھی کیسے لے کے دی وہاں تک وہ کیسے پہنچے اب بھاگ دوسرے میں ہم آگے بات کرتے ہیں اب گرد آسمان صاحب کو چنڈی گڑھ پہنچ گئے ان کو جو جو چیزیں نہیں پرابت تھی وہ سائل جی نے پہلے ہی لکھ دیا تھا ذرے کو مہج کترے سے دریا بنا دیا مجھ کو تیرے کرم نے سائل کیا سے کیا بنا دیا نکودر کی ایک دکان کا واقعہ ہے سائل لاڈی شاہ اس دکان پر بھاگے بھاگے گئے دکان والے اٹھ کر کھڑے ہو گئے کہ سائل جی آئے ہیں سائل جی کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر جائیں پھر کہنے لگے ٹھیک ہے ہو گئی گاڑی سی تھی ہو گئی گاڑی سی تھی کہہ کر واپس چلے گئے دکان والوں کو سمجھ نہیں آیا کہ سائل جی بھاگے بھاگے کیوں آئے تھے اور کیا کہہ کر چلے گئے تھوڑی دیر بعد دکاندار کو اس کی بیٹی اور جمائی کا امریکہ سے فون آیا اور بتایا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا گاڑی نے چھ پلٹیاں کھائی اور ساتمی میں اب اپنے آپ سیدھی ہو گئی اور بتایا کہ ایک کھروچ بھی نہیں آئی اس دکاندار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سائل جی کا من میں شکریہ کیا سائل جی نے جس کو بھی دیا جھولیاں بھر کر ہی دیا سائل جی کے بتیجے انگلینڈ میں رہتے ہیں اور انہوں نے سائل جی کو بھی آنے کا نیمنترن دیا ایک بار سائل جی ان کے پاس انگلینڈ گئے ہوئے تھے نسرت فتی علی خان پاکستان کے پرسید صوفی قوال بھی وہاں آئے ہوئے تھے سائل جی نے ان کے پاس بلاوا بھیجا کی وہ قوالی سننا چاہتے ہیں نسرت صاحب نے بہت پیسے مانگ لیے اور کہا میں اس سے کم نہیں لوں گا سائل جی نے کہا ٹھیک ہے لے لینا آ جاؤ جب نسرت گانے لگے تو سائل جی نے اتنے پیسے ان کے اوپر وارے اتنے ڈولر ان کے اوپر وارے کہ نسرت گھٹنوں تک بھر گئے جب پروگرام ختم ہوا تب سائل جی نے پیسے نکالے اور جتنے نسرت نے مانگے تھے وہ بھی دیتے ہوئے کہا کہ یہ لو تمہاری فیس نسرت نے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا ہاتھ جوڑ کر ان کو پرنام کیا اور کہنے لگے کہ بابا جی بہت دے دیا اپنے میرے پاس تو اتنی گھٹرییاں ہی نہیں ہیں اتنے پیسے باندھنے کے لیے بس کرو بخش دو اور جب بھی نسرت کو پنجاب کا کوئی قوال کسی بھی دیش میں ملتا تو وہ سائل آڈی شاہ جی کا ذکر ضرور کرتا کہ آج کے زمانے میں ایسے فقیر نہیں دیکھیں فقیر مانگنے سے کچھ نہیں دیتا بنا مانگے سب دے دیتا ہے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری عقات نہیں یہ تو کرم ہے سائل آڈی شاہ کا ورنہ مجھ میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں سائل جی زیادہ تر وقت ہیر پڑتے تھے وارش شاہ کی وہ فقیر تھے وارش شاہ جی وہ فقیر تھے جنہوں نے ہیر گرنٹ لکھا تھا جس کو ہر فقیر نے پڑا جس سے سچے عشق کے ذریعے سیدھا رب سے جڑتی تار کی بات کی گئی ایک بار سائل جی نے ہیر کی ایک کتاب لی جس کے پہلے پنے پر انہوں نے لکھا بابا مراج شاہ جی کی اپار کرپا رہ گی سیوہ دار گلام سائل جی نے اپنے آپ کو گلام کہا اور گلام ہی لکھتے تھے گرداسمان جی ایک بار جانے لگے تو سائل جی نے ویہیر کی کتاب گرداس جی کو دی اور کہا اسے بیچ بیچ سے پڑنا کیونکہ جس نے پڑھ لی ہیر وہ ہو گئے فقیر پھر ایک دن گرداس جی ریاض کرتے رہے گرداسمان جی ریاض کے سمیں زیادہ تر وقت ہیر ہی گاتے ہیں تو منجیت مان جی کا فون آیا اور انہوں نے پوچھا ہم فلم وارش شاہ بنا لیں تو گرداسمان جی نے دیکھا ان کے ہاتھ میں ہیر کی کتاب لکھی ہوئی تھی کھلی ہوئی تھی جس سے اس سمیں وہی پنہ کھلا ہوا تھا جس پر سائل جی نے لکھا تھا کہ بابا مراج شاہ جی کی اپار کرپا رہے گی سیوہ دار گلام گرداسمان جی وہ اشارہ سمجھ گئے یہ گروہ کا آشیرواد ہے اور کہا منجیت شروع کر دو پھر ایک دن فلم کے لیے ہیر کے بینت ریکارڈ کروانے تھے چنڈی گھر جس کے لیے صبح گیارہ بجے کا سمیں رکھا گیا گرداسمان جی کسی کو بنا بتائے صبح صبح نکودر چلے گئے سائن لادی شاہ جی کے پاس پیچھے سب ہی کو گصہ چڑ گیا کیونکہ پہلے رہرسل ہونی تھی پھر ریکارڈنگ اور سمیں کم تھا سائن جی سب کچھ جانتے تھے جب گرداس جی سائن جی کے پاس پہنچے تب سائن جی نے کہا گرداس فقیر ویہ ہوتا ہے جو چاہے سو کرے اور جو چاہے سو کرواوے گرداس جی نے آشیرواد لیا اور چنڈی گھر پہنچے ان کو رہرسل کے لیے کہا گیا اور پنے دیئے جہاں سے دیکھ کر ریکارڈنگ کرنے تھی گرداس جی نے بینا رہرسل بینا پڑے ساری ہیر ریکارڈ کر دی سب دیکھ کر حیران ہو گئے کیسے انہوں نے بینا دیکھے ساری ہیر ریکارڈ کر دی اور جو گایا اسے دوبارہ گانے کی ضرورت نہیں پڑی ایک طرح سے ساری ہیر ہی یاد کروا دی تھی سائن جی نے پھر جب فلم بن گئی سب کچھ ہو گیا تب سائن جی نے کہا گرداس اتنے بڑے فقیر کی یادگار بنا دینا بھی بہت بڑی بات ہے رب تیرے تے کرپا کرے رب تیرے تے نظر و کرم کرے جتنا پیار سائن جی سبی کو کرتے ہیں اتنا ہی پیار سائن جی کے ماننے والے بھی سائن جی کو کرتے تھے اور کرتے ہیں ایک بار ایک گریب عورت سائن جی کے لیے کمبل لے کر آئی سائن جی نے کہا واپس لے جاؤ نہیں لینا وہ عورت کمبل واپس لے کر گھر چلی گئی ایک مرید نے سائن جی سے پوچھا کہ سائن جی وہ اور اتنی شردہ وہ عورت اتنی شردہ سے ساتھ آئی تھی اور آپ نے اس کا کمبل سویکار کیوں نہیں کیا سائن جی بولے اس کے اپنے بچے تھنڈ میں سوتے ہیں اور میں اور میرے لیے کمبل لے کر آئی تھی میں کیسے لے سکتا تھا سائن جی کا مرادیں دینے کا بھی اپنا ہی ایک ڈنگ تھا ہمیشہ کوئی چھوٹا سا بہانہ بنا کر لوگوں کو بہت کچھ دے دیتے تھے آج کے زمانے میں کچھ لینے کے لیے بہانے بنانے پڑتے ہیں پر سائن جی کچھ دینے کے لیے بہانے بناتے تھے بہت پرانی بات ہے سردول سکندر جی جو پنجابی سنگر ہے کو بہت سمجھ سے چاہت تھی کہ ان کے گھر ایک بیٹا پیدا ہو ایک بار وہ امریکہ سے بابا مرادشاہ جی کی فوٹو بنوا کر دو کپ لے کر آئے ایک کپ انہوں نے سائن جی کو دے دیا اور ایک کپ خود رکھ لیا ایک دن سائن جی نے سردول جی کو فون کیا بولے سردول یار وہ کپ تو کوئی اٹھا کر ہی لے گیا ایسا کر جو تیرے پاس کپ ہے وہ دے جا سردول سکندر بولے سائن جی پتہ نہیں کب دوبارہ امریکہ جانا ہوگا اور کب نیا کپ لے کر آؤں گا سائن جی بولے ہم کون سا فری مانگ رہے ہیں کپ دے جانا اور بیٹا لے جانا سردول جی اکثر مزاق میں اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ کپ کے بدلے ملا ہوا ہے کپ جیسا لڑکا ہر انسان کی تقدیر بھگوان نے پہلے سے ہی لکھی ہوئی تھی اور پہلے سے ہی لکھی ہوئی ہوتی ہے جس میں پرانے جنموں کا تب بھی ملا ہوتا ہے فقیری تو سائن جی کی پچھلے کئی جنموں سے ہی چلی آ رہی تھی گرداز جی کے جڑنے کا بھی انہیں پہلے ہی پتا تھا گرداز جی بچمن سے ہی بھگوان میں یقین رکھنے والے اور بھگوان کو ماننے والے انسان تھے بینا پاٹ پوجا کیے کھانا نہیں کھاتے تھے جب سکول میں گئے تب بھی انہیں سنگیت کا بہت شونگ تھا اور ٹیبل پر ہی کچھ نہ کچھ بجاتے رہتے کالج میں انہوں نے ایک ڈفلی کھڑی دی پھر اس کے ساتھ جو گیت انہوں نے کالج میں لکھے تھے جیسے سجنا وے سجنا پیڑ تیرے جان دی گاتے رہتے گرداز جی کی زندگی کا ایک سننے والا قصہ ہے ایک بار ان کے کالج کا ٹریپ پنج اور گیا جہاں پر سب نے ان سے گانے کی فرمایش کی انہوں نے اپنی ڈفلی اٹھائی اور گانا شروع کر دیا وہاں ڈلی سے بھی ایک بس آئی ہوئی تھی وہ بھی ان کا گانا سننے لگ پڑے اور سب نے انہیں کچھ نہ کچھ دینا شروع کر دیا اور ان کی جیبیں بھر دی پھر سب آگے کی اور چل پڑے گرداز جی اکیلے ہی ویٹ گئے اور اپنا سامان اور ڈفلی بیگ میں ڈالنے لگے تب ہی ایک فقیر نے آواز لگائی اور گا کر کہا کیوں دور دور رہنے ہو حضور میرے کڑوں دس ہویا کی قصور گرداز جی وہی رک گئے ان کے پاس گئے اور جو بھی ان کی جیب میں تھا ان کے چرنوں میں ارپیت کر دیا فقیر کو ان کے دل کی صفائی کا احساس ہوا اور بولے دل کے بزار میں دولت نہیں دیکھی جاتی پیار ہو جائے تو صورت نہیں دیکھی جاتی ایک تبسم پہ نشاور کروں دونوں جہاں مال اچھا ہو تو قیمت نہیں دیکھی جاتی پھر بولے اٹھا کر جیب میں ڈال لیں جا تجھے رحمتیں دیں جا تجھے برکتیں دیں وہ پیروں فقیروں کا اشیرواد ہی تھا جو انہیں رب جیسا مرشد ملا فقیری ملی نام ملا اور شہرت ملی خسرو دریہ پریم کا اُلٹی واقی دھار جو اُترہ سو ڈوب گیا جو ڈوبہ سو پار کئی لاکھوں میں سے ایک ہی گروہ کا پکا مرید بنتا ہے جیسے گرداسمان جی نے بن کے دکھایا اور نبھایا ایک بار کی بات ہے گرداسمان جی سائین جی کے پاس بیٹھے تھے اس سمیں ان کا بوٹ پالیش والا گانا بہت مشہور ہوا تھا سائین جی کہتے کیا بات گرداس سارا دن ٹی وی پر بوٹ پالیش والا گانا ہی چلتا رہتا ہے گرداس جی بولے سائین جی آپ کی کرپا ہے سائین جی بولے نہیں گروہ رویداز جی نے تیرے پہ بہت کرپا کی سائین جی نے کہا یاد ہے وہ لڑکا جس کے ساتھ تو فوٹو کچوا کر آیا ہے ایک بار ملہ پور گاؤں میں گرداسمان کا پروگرام تھا پروگرام کے بعد بہت لوگ فوٹو کچوا رہے تھے ایک بوٹ پالیش کرنے والا لڑکا جس کے کپڑے فٹے ہوئے تھے وہ بھی فوٹو کچوا نہ چاہتا تھا لیکن اسے سیوہ دار آگے آنے نہیں دے رہے تھے گرداس جی کی نظر جب اس پر پڑی تو انہوں نے بولا کیسے آنے دو آگے رسیاں لگی ہوئی تھی گرداسمان جی نے بولا رسیاں کھول کر سٹیج پر آ جا لڑکا سٹیج پر آیا اور اس نے اپنی بوٹ پالیش والی پیٹی نیچے رکھی تو گرداس بولے نہ نیچے مت رکھ جس طرح میں نے اپنی ڈفلی سینے سے لگا کر رکھی ہے ایسے ہی رکھا کر روزی روزی ہے روٹی روزی ہے نہ جانے کس بیس میں نارائن مل جائے اس بچے نے فوٹو کچوا ہی اور گرداسمان نے جسی کو کہا کہ فوٹو گرافر کو پیسے دے دینا جس بچے کو فوٹو مل جائے اس بچے کو فوٹو مل جائے وہ بچہ بہت خوش ہوا سائن جی کہتے جس بچے کے ساتھ تو فوٹو کھچوا کر آیا ہے وہ بچہ گرداس جی کا ہے اور انہوں نے تجھے عشیروا دیا ہے اوروں کو جو بھی ملا اپنے مقدر سے ملا مجھے تو اپنا مقدر بھی سائن جی تیرے در سے ملا سائن جی کی ہر بات میں ایک رمز ہوتی تھی ایک بار کیسری پگڑی باندھ کر ایک سردار آیا اور ماتھا ٹیکنے لگا سائن جی نے کہا نہ ماتھا نہیں ٹیکنا اس نے کہا پر سائن جی میں تو پوری شردہ کے ساتھ آیا ہوں سائن جی نے کہا یہ کیسری نشان ہمارے داتا گرو گوبیند سنگھ جی کا ہے جنہوں نے چار بیٹے وارے پانچویں ماہ واری جھٹا باپ واریا ساتویں آپ واریا اس نشان کو ہم جھکانا نہیں ہے اگر ماتھا ٹیکنا ہو تو کسی اور رنگ کی پگڑی باندھ کر آ جانا سائن جی ایک ایسے فقیر تھے جو ہر کسی سے پیار کرتے تھے چاہے در پر آیا کوئی سوالی ہو یا کوئی جانور ایک بار سائن جی کے شریر پر کیڑا چڑھا جا رہا تھا ایک پاس کھڑے آدمی نے دیکھا اور کچھ آس پاس دیکھنے لگا اسے مارنے کے لیے سائن جی کہتے تم کیا چاہتے ہو میں اسے مار دوں یہ بھی اس کا جیو ہی تو ہے جس کی جان لینے کا حق ہمیں نہیں ہے یہ بھی اس پرماتما کا جیو ہے سائن جی کی طرح لوگ بھی سائن جی سے بہت پیار کرتے تھے ایک بار نکودر کا ایک پریوار سائن جی کو شادی پر آنے کے لیے نمنطرت کر کے گیا شادی والے دن ان کے گھر سامپ نکل آیا گھر والوں نے سامپ کو پکڑ کے دور چھوڑ دیا اگلے دن سائن جی کے پاس گئے اور بولے سائن جی آپ کیوں نہیں آئے سائن جی کہتے آپ نے تم مجھے مار ہی دینا تھا میں تو آیا تھا پر آپ لوگوں نے باہر نکال دیا ان کی لیلہ کوئی ہی سمجھ سکتا ہے ایک بار ایک عورت سائن جی کے پاس چلی آ رہی تھی سائن جی نے شردہ جی سے کہا یہ تو وہی عورت ہے شردہ جو لڑکا مانگ کر گئی تھی پچھلے سال عورت نے سائن جی کو نمسکار کیا سائن جی نے پوچھا ماتا لڑکا ہو گیا تھا عورت بولی بابا جی لڑکا تو ہو گیا تھا پر تھوڑا سا پلپلا ہے سائن جی بولے جیسے کیلے چڑھائے تھے ویسا لڑکا ہو گیا سائن جی اکثر ایک ہی نکتے میں پوری بات کر دیتے تھے گرداز مان کے دو ایکسیڈنٹ ہوئے پہلا ایکسیڈنٹ دو ہزار ایک اور دوسرا دو ہزار ساتھ میں دونوں ہی جنوری میں ہوئے پہلے ایکسیڈنٹ میں ماتے کی دائیں طرف لگی دوسری ایکسیڈنٹ میں ماتے کی بائیں طرف گرداز کہتے ہیں کہ شاید مالک نے کوئی ترازو برابر کرنا تھا یا کوئی بھار اتارنا تھا گرداز مان جی کا پہلا ایکسیڈنٹ نو جنوری دو ہزار ایک کو ہوا مان صاحب اپنے ڈرائیور کے ساتھ چنڈی گڑ سے نکودر کی طرف چلیتے ہیں کی روپ نگر کے پاس ایک ٹرک کے ساتھ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں ان کے ڈرائیور تیج پال کی موت ہو گئی تھی اس دن پہلی بار تیج پال نے گرداز جی کو بیلٹ لگانے کے لیے کہا تھا جس کے تھوڑی ہی دیر بعد ایکسیڈنٹ ہو گیا سائنج نے گرداز جی کے ڈرائیور کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ گاڑی اس پر بھاری ہے اس کو دو دن کے لیے دربار چھوڑ جائے پھر گرداز جی پروگرام کے لیے کانیڈا چلے گئے اور جانے سے پہلے اپنے ڈرائیور کو کہہ گئے گاڑی دربار چھوڑ آنا پر تیج پال گاڑی لے کر اپنے دوستوں کے ساتھ دلی چلا گیا اور کچھ دن بعد اپنے دوستوں کے ساتھ ہمریز سر کے لیے نکل پڑا گاڑی میں پہلے انہوں نے شراب پی پھر سفر شروع کیا راستے میں جب جلندر پہنچے تب یاد آیا کہ سائنج نے گاڑی چھوڑ جانے کے لیے کہا تھا جب وہ نکودر پہنچا تو گاڑی دربار کے باہر کھڑی کی اندر گیا اور سائنجی کو بولا میں گاڑی چھوڑنے آیا ہوں سائنجی نے پوچھا گاڑی میں شراب بھی پڑی ہے اب سائنجی کو کون جھوٹ بولے تیج پال نے کہا ہاں جی پڑی ہے سائنجی نے کہا گاڑی چھوڑنے آیا ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ پکنک منانے آیا ہے مطلب گاڑی چھوڑنی تھی تو تُو پہلے ہی چھوڑ جاتا فقیر اپنی زبان کے پکے ہوتے ہیں وہ اس موقع کو سنبھالنا چاہتے تھے پر نہیں سنبھلا پھر نو جنوری دو ہزار ایک کو جب ایکسیڈنٹ ہوا تو گاڑی نے تین پلٹیاں کھائی جس میں ڈرائیور تیج پال کی موت ہو گئی تھی گرداس جی کو کچھ لوگوں نے نکالا اور اسپتال لے کر گئے گرداس جی بتاتے ہیں کہ انہیں لگا تھا جیسے دنیا سے جانے کا سمجھ آ گیا پر سائن جی نے بچا دیا کچھ دن بعد چلنے پھرنے لگ گئے پھر چھبیس جنوری کو رڑکہ کلاں گا کر آئے رڑکہ جنڈیالہ شہر کے پاس ہے جہاں بابا چنتا بھگج جی اور بابا امی چن جی کی درگاہ ہے بابا امی چن جی بھی سائن جی کی طرح بہت پہنچے ہوئے فقیر تھے جو سکھیا کے لیے باپو برام جوگی جی کے پاس ہی آتے تھے رڑکہ کلاں ہمیشہ چھبیس جنوری کو بیلا ہوتا ہے جہاں گرداس مان جی 1988 سے لگاتار گا رہے ہیں اس سمیں گرداس جی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئے تھے لیکن پھر بھی کچھ سمیں کے لیے حاضری لگا کر آئے دوسرا ایکسیڈنٹ 20 جنوری 2007 کرنال شہر کے پاس ہوا جس میں گاڑی ان کا ڈرائیور گنیش چلا رہا تھا ایکسیڈنٹ کرنال میں ہوا اور نکودر سائن جی کی مالش ہو رہی تھی کالا کہتا ہے سائن جی آپ کے شریر پر رات و رات نیل کیسے پڑ گئے سائن جی نے کہا ابھی بتاتے ہیں تو مالش کر پھر کہا اب ٹی وی لگا کالے نے ٹی وی لگایا اور خبر آ رہی تھی گرداس مان کا ہوا ایکسیڈنٹ گروہ ہمیشہ اپنے مرید کا کشت اپنے اوپر لے لیتا ہے ایکسیڈنٹ کے دو دن بعد ہی گرداس جی دربار آئے اور سائن جی کے پاس بیٹھے لیکن ان سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا گرداس جی بیٹھے تو سائن جی کہتے گرداس پانی کا گلاس لے کر آنا ذرا پھر بیٹھتے تو سائن جی پھر کچھ نہ کچھ لے کر آنے کو کہہ دیتے دیکھنے والے کو عجیب لگتا لیکن گرداس جی بتاتے ہیں کہ سائن جی نے انہیں اٹھا اٹھا کر ان کے سارے جو بل ونگ تھے سیدھے کر دی ہے پھر گرداس جی جب جانے لگے تو سائن جی نے کہا کل میلا ہے رڑ کے کلا چاہے دھوڑا گا آنا لیکن حاضری ضرور لگا کے آنا گرداس جی بتاتے ہیں کہ وہ دس منٹ کے لیے گانے گئے تھے پر انہیں ایسا سرور آیا اپنے گروہ کی کرپا کا کہ ڈیڑھ گھنٹا پٹی باندھ کر گاتے رہے جب گرداس جی ٹھیک ہو گئے تب اکبار والے ان کے پاس آئے اور سوال کیا کہ جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تب ان کی آنکھ لگی ہوئی تھی گرداس جی نمرتک سے بولے آنکھ تو میری بہت پہلے کی لگی ہوئی ہے اور اگر آنکھ نہ لگی ہوتی تو میں بچتا نہ حضور جنہوں نے ہاتھ پکڑا تھا ان کو شرب دی اور بولے لجپال پرید کو توڑتے نہیں جس کا ہاتھ تھاملے پھر چھوڑتے نہیں جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا گرداس جی بتاتے ہیں جب انہوں نے نئی گاڑی لی تھی تب پہلے دربار لے کر آئے تھے پہلے سائن جی کو گاڑی میں بٹھایا ایک چکر لگوایا جب سائن جی گاڑی سے اترے تب انہوں نے پوچھا گرداس اس گاڑی میں کیا خاص ہے گرداس جی نمرتہ سب کہا بابا جی آپ اس میں بیٹھ گئے یہی خاص ہے اور جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تب اکیلی وہی سیٹ بچی تھی جس پر سائن جی بیٹھے تھے اور باقی ساری گاڑی اکٹھی ہو گئی تھی گرداس جی بھی وہی سیٹ پر بیٹھے تھے سو سائن جی نے بچا لیا جس سیٹ پر وہ بیٹھے تھے وہی سیٹ بچی تھی اور گرداس جی بھی اسی سیٹ پر بیٹھے تھے اس لیے بچا ہو گیا داتا علی احمد صاحب مڈالی والے بابا جی کے ساتھ بھی سائن جی کا بہت پیار تھا وہ بھی بہت بڑے فقیر تھے جنہوں نے پیروں کی آگ جلا کر اپنے مرشد کو چائے بنا کر پلائی تھی وہ اکثر سائن جی کے پاس آتے رہتے تھے سائن جی کو بہت لوگ نے منطرن دے کر جاتے تھے کہ بابا جی ہمارے گھر آنا کوئی کہتا تھا ہماری دکان پر آنا اور سائن جی گھومتے ہی رہتے تھے ایک دن علی احمد صاحب نے سائن جی کو کہا سائن جی اب یار کے نزدیک ہو کر بھی بیٹھ جاؤ سائن جی کا ایک کمرہ ہے دربار میں سائن جی پانچ سال وہی کمرے میں رہے اور کمرے کے باہر پہر بھی نہیں رکھا نہانا بھی وہی اور بندگی بھی وہی اور سہج کے ساتھ سمیں نکال لیا فقیروں کی رمز الگ ہی ہوتی ہے جس میں اپنے مرشد کے بینا کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوتی ایک بار 1984 کی بات ہے پنجاب میں محول بہت خراب تھا اور منڈالی میلا بھی تھا سائن جی اپنے ڈرائیور کے ساتھ نکودر سے منڈالی کی طرف نکل پڑے اس سمیں نور محل والی سڑک ٹوٹی تھی اور بن رہی تھی جس پر بہت سارے مزدور کام کر رہے تھے ڈرائیور نے سائن جی کو کہا سائن جی ہمارے ساتھ کوئی آدمی بھی نہیں ہے اور گاڑی میں بہت پیسہ بھی بڑا ہے ہمیں واپس چلنا چاہیے کوئی چور ہمیں لوٹ نہ لیں سائن جی بولے اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے دگی کھولو پھر سائن جی نے بیک کھولا اور جتنے بھی مزدور کام کر رہے تھے کوئی روٹی پکا رہا تھا کوئی اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا سب ہی کو نوٹ بانٹتے ہی گئے جب پیسے ختم ہو گئے پھر ڈرائیور سے ہنس کر پوچھا اب کوئی چور تو نہیں لوٹے گا اور بولے چل اب اگر جانا ہے تو جانا ہی ہے سو فقیر اپنی موج کے مالک ہوتے ہیں جب سائن جی وردہ وستہ میں تھے تب ایک دن سائن جی نے گرداس جی کو کہا گرداس یار آج کل لوگ کہتے ہیں فقیروں میں اب وہ کرنٹ نہیں رہا کہتے ہیں ہمیں بجلی کا کھمبا ہی مان بیٹھے ہیں کرنٹ تو ان کی نظروں کا ہے چاہے وہ سامنے ہوں یا نہ ہوں شریر کمزور چاہے ہو جائے پر دینا فقیر نے ایک نظر سے ہی ہوتا ہے کسی کے کان میں ہیرا کسی کے ہاتھ میں ہیرا ہمیں ہیرو سے مطلب کیا ہمارا تو یار ہے ہیرا ہمارا تو سائن ہے ہیرا تب سائن جی کافی ورد ہو گئے تھے تب میلے میں ایک یا دو بار ہی درشن دینے آتے تھے ایک بار سائن جی کافی جھکے سیڑیاں چڑ رہے تھے کی سیوہ دار نے ہاتھ جوڑ کر سائن جی سے کہا سائن جی تھوڑا سیدھا ہو کر چلو سائن جی کہتے بیٹا ہم نے جو بھی پایا ہے جھک کر ہی پایا ہے انہوں نے ایک ہی بات میں سب کہہ دیا سائن جی ہر مور پر کوئی نہ کوئی شکشہ دے دیتے تھے اس فقیر کی اجمائش کے لیے بہت لوگ آئے اور سب نتمس تک ہو کر گئے ایک بار ایک آدمی نے سائن جی سے سوال کیا کی بابا جی پیار کیا ہے پیار کا کیا مطلب ہے سائن جی بولے جہاں مطلب آ جائے وہاں پیار نہیں ہوتا سائن جی ہمیشہ کہتے تھے کہ رب بھی ان کا مددگار ہوتا ہے جو اپنے آپ پر بروسہ رکھتے ہیں اور سچی نیت سے محنت کرتے ہیں بہت بار لوگ سائن جی کو کہتے ہیں کہ سائن جی ہم پر کرپا کرنا تب سائن جی ان کو کہتے کہ آپ کوشش کرو ہم کشش کریں گے ایک بار ایک بھولا انسان دربار آ گیا سائن جی باہر آگ سیک رہے تھے سردیوں کے دن تھے اس نے سائن جی سے پوچھا بابا جی کو ملنا ہے سائن جی نے بابا مراج شاہ جی کے دربار کی طرف اشارہ کر دیا وہ انسان اندر چلا گیا اور ماتھا ٹیک کر باہر آ گیا پھر سائن جی سے پوچھا بابا جی تو ملے نہیں یہاں بابا جی کون ہے سائن جی نے پھر بابا مراج شاہ جی کے دربار کی طرف اشارہ کر دیا وہ پھر ماتھا ٹیک کر باہر آ گیا اس نے دیکھا ایک انسان سائن جی کے لیے مٹھائی لے کر آیا اور سائن جی کے چرن چھو رہا تھا پھر اسے پتا چلا کہ یہی بابا جی ہے وہ بھی پاس جا کر بیٹھ گیا دوسرے انسان نے بابا جی کو مٹھائی کھلائی اور بولا بابا جی میرا ویزا لگ گیا ہے یہ دیکھئے میرا پاسپورٹ اور بولا میں بہت سالوں سے اس کا انتظار کر رہا تھا سائن جی بولے تم باہر جا کر کیا کرو گے تمہارا سب کچھ یہاں پر ہی ہے اس انسان نے اسی وقت پاسپورٹ فار دیا اگنی ساکشات تھی اور اسی آگ میں سمرپت کر دیا سائن جی نے اس کا وشواز دیکھا اور آشیروا دیا اور آج وہ انسان باہر جانے والے لوگوں سے بہت زیادہ کامیاب ہے اور خوشحال ہے گروہ کی نجر بھی وہی ہوتی ہے جہاں گروہ کے حکم کی پالنا ہو کئی بار لوگ سوچتے ہیں کہ بھگوان ہمیں نہیں دیتا پر ہم بھول جاتے ہیں کہ کمی ہمارے لینے میں ان کے دینے میں نہیں اسی لئے گرداز جی نے ایک گانا گایا تھا تینوں منگنا ناویتے فقیر کی کرے اکثر دیکھا گیا ہے کہ جس انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی سائن جی اس کو اپنے آپ ہی وے دے دیتے کسی کو بھوک لگتی تو سائن جی اس کو کھانا دے دیتے جسے پیسے کی ضرورت ہوتی ان کی جھولی میں وہ خود ہی کچھ نہ کچھ ڈال دیتے اور اگر کوئی اداس ہوتا تو اسے کوئی ایسی بات سناتے کہ وہ اپنا دکھ بھول جاتا آج کے زمانے میں اپنا دکھ بھول جائے اور کیا چاہیے کوئی وہی تو صرف بھولتے نہیں باقی ہم رب کو ضرور بھول جاتے ہیں پر جو لوگ ہر سانس کے ساتھ اپنے گروہ پیر کو یاد رکھتے ہیں اور ان کے راستے پر جھک کر چلتے ہیں تو دیکھا گیا ہے کہ ان کی جھولیاں چھوٹی پڑ جاتی ہیں پر سائن کی رحمت نہیں رکھتی اگر جان بھی دے تمہیں تو یہ بھی تیری ہی تھی گم تو یہ ہے کہ تجھے میں نے کیا دیا سائن تجھے میں نے کیا دیا ایک بار سائن جی بہت بیمار ہو گئے تھے ان کے جنیوں نکلا ہوا تھا بہت کم ہی کسی سے ملتے تھے کرامت علی قوال ملیر کوٹلا والے ان سے ملنے آئے سائن جی نے انہیں اندر بلایا پہلے ایک دس ہزار کی گھٹڑی ان کی جولی میں ڈالی پھر پوچھا کیا حال ہے قوال بولے بابا جی آپ ساری دنیا کو ٹھیک کرتے ہو آپ خود بیمار کیسے ہو گئے سائن جی نے قوال سے پوچھا آپ اپنی کمائی میں سے کتنا زکاعت نکالتے ہو انہوں نے کہا اسلام میں دھائی پرتیشت بتایا گیا ہے اور ہم کمائی سے دھائی پرتیشت نکال دیتے ہیں سائن جی بولے اپنے وجود کی بھی زکاعت ہوتی ہے جو ہر انسان کو نکالنی پڑتی ہے پھر بولے وہ انسان ہی کیا جس نے گم نہ سا گم تو ضروری ہے زندگی میں سائن جی نے پانچ ہزار کی گٹھی اور اٹھائی اور ان کی جولی میں ڈال دی اور ان کو جانے کی عزازت دی گرداس مان جی سائن جی کے سب سے پیارے بنے سائن جی نے دو ہزار چھے میلے میں اپنی پگڑی اتار کر گرداس جی کے سر پر رکھ دی پگڑی اپنے مرید کو دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ گروہ اپنا سب کچھ اپنے مرید کو ارپت کر دیتا ہے اور مرید کو صدا صدا کے لیے اپنا بنا لیتا ہے انہیں اپنا بنا لیتا ہے سائن جی نے گرداس جی کو ایک انگوٹھی بھی دی تھی جس پر سات سو چھاسی لکھا ہوا تھا اور کہا اسے کبھی مت اتارنا آج بھی گرداس جی نے وہ انگوٹھی اپنی انگلی میں ڈالی ہوئی ہے ایک بار ایک آدمی نے سائن جی سے پوچھا سائن جی پتہ کیسے چلتا ہے کی فقیری پکی ہے یا کچھی ہے سائن جی بولے اگر مریدیو کے سمیں یار لینے آ جائے تو پکی ہے اگر یمراج لینے آ جائے پھر کچھی ہے سائن جی کے جواب ہی بہت بڑی سیکھ دے جاتے تھے مستوں کا جھومنا بھی بندگی سے کم نہیں اور مرنا کسی کی یاد میں زندگی سے کم نہیں سائن جی نے شریر چھوڑنے سے پہلے اپنی جگہ جمین کے اندر بنوا کر رکھی تھی لوگ اپنے گھر اور اونچے کرتے ہیں لیکن اپنی جگہ زمین کے اندر ایک ست گرو ہی بنا سکتا ہے ان کو پتا تھا کہ جانا ہے سائن جی کہتے ہوتے تھے جب بھی دیکھتا ہوں یہ روجہ یہی بات یاد آتی ہے چلو چل جانا ہے سب نے چلو چل یاد آتی ہے دنیاوی موم آیا کو چھوڑ کر اپنے یار اپنے گرو کو بننے کا انتظار ایک دن سائن جی شردہ جی کو کہتے شردہ فقیر چاہے تو تین سو سال تک زندہ رہ سکتا ہے اور اگر من اٹھ جائے تو تین دن بھی نہ کاتے پھر سیوہ داروں کو بلایا اور کہا کہ کل دربار میں رش بوت ہوگا گرمی بھی ہے ٹینٹ لگوا لینا اور پانی کا انتظام بھی کر لینا سیوہ داروں نے سوچا کہ سائن جی پتا نہیں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں جس کا سب کو بعد میں پتا چلا کہ سائن جی پردہ کر گئے ایک مئی دو ہزار آٹھ کو گرووار والے دن ویروار والے دن سائن جی نے شریر چھوڑ دیا پھر سیوہ داروں کو پتا لگا کہ سائن جی نے کیوں انتظام کرنے کو کہا تھا کیونکہ اتنی سنگت آئی کی پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی ہر کسی کی آنکھیں نم تھی سائن جی کی مزار بھی بابا ڈیرہ مراد شاہ جی سچی سرکار میں بنی ہوئی ہے میرا لکھلے گلامہ ویچ نام سائن جی کا پسندیدہ قوالی تھی سائن جی ہمیشہ اپنے آپ کو گلام لکھتے رہے باپو جی اکثر سائن جی کو کتیا کہہ کر آواز لگاتے تھے اور سائن جی نے بھی ایسی نبائی کی موں میں باپو جی کے جوتے لے کر آتے ہیں تب ہی آج ساری دنیا میں سائن سائن ہو رہی ہے اگر ہاتھ کی لکیریں اچھی نہ ہو تو قسمت اچھی نہیں ہوتی اگر سر پہ ہاتھ لاتی سائن کا تو لکیروں کی ضرورت ہی نہیں سائن جی کی برسی ہر سال ایک دو مئی کو بڑی دھوم دام سے منائی جاتی ہے ایک بھری میلا لگتا ہے بھارا میلا لگتا ہے جہاں لاکھوں کی سنگت پہنچتی ہے دیش کے ہر کونے سے ہزاروں سادو سندھ اور بڑے سے بڑے فقیر بھی سائن جی کے دربار میں نتمستک ہونے آتے ہیں اور سائن جی کے سامنے فریاد کرتے ہیں کہ ان کی فقیری میں اثر پڑے فقیری آسان نہیں ہے اپنے آپ کو مٹا کر گروہ کے قبول ہونا پڑتا ہے پھر جا کر رب سے بھی اوپر کے رتبے مرید پاتا ہے جس کے لئے رب الفاظ بھی پھر چھوٹا پڑ جاتا ہے سائن جی پردہ کر گئے ہیں پرندو سائن جی ہمارے پاس ہی ہیں ہمارے دل میں ہے سائن جی سائن جی کہیں نہیں گئے اور اپنے مریدوں کے ساتھ آج بھی چمتکار کرتے ہیں دنیا میں بہت سے لوگ فریاد لے کر آتے ہیں اور آج بھی جھولیاں بڑھتی ہیں بابا مراد شاہ سائن لاڈی شاہ کے در سے کوئی کوئی کھالی نہیں گیا ہے دھنیا واد دوستو آپ کے بھیتر بسے اس پر ماتما کو میرا پرنام جی بابا مراد شاہ ولی جی سائن لاڈی شاہ جی سچی سرکار